نمشہر دوستو ایٹ پی ایم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوستر مندر کماری دوستو ٹکری بورڈر پر جو کچھ ہوا آج اپنے اخباروں میں پڑا ہوگا اور ہر سویدل سیل ناغری کی طرح آپ کا میرا اس وصحے پہ آزدھیان گیا ہے ہم سب چنتہ کر رہے ہیں کہ ایک یوتی جو پشم بنگال سے کسان اندرلن میں بھاگ لینے آئی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جہاں چاہ بھی جا رہی ہے جو کچھ ہوگا وہ سچ ایک نہ ایک دن تو سامنے آئے گا لیکن سب کی سنکائیں ایک ہیں کہ جس راجعہ میں مرثل گینگرے اپنام کی ایک فرجی کہانی گھڑی گئی ہو اور اس پر مہینوں میڈیا ٹرائل چلا اور ہریانا جیسے ایک راجعہ کا راشتی اس طرح پہ اپمان ہوا ہو اس راجعہ میں اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں اتنے بڑے کسان اندرلت کے بیچ میں اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں یہ سوال کھڑے کرتی ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی فرجی معاملہ تو یہ نہیں گھڑا گیا ہو اندرلن کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے جو بھی کوری جب تک پڑی ہے جو بھی سنا ہے آج شام تک کا میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوتی کے پتا نے پولیس کو دوبارہ سے سٹیٹمنٹ درج کر آئی ہے سنکت کسان مورچہ اور یوتی کے پتا نے سنکت پریس کونفرنس کی ہے یوتی کے پتا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کیول انیل ملک اور انوپ چانوت نام کے ویکتی کے خلاف سکایت دی تھی باقی چار لوگوں کے نام پولیس نے خود سامل کیے ہیں تو یعنی کہ آج جو صبح آپ نے پڑا ہے صبح آپ نے دیکھا ہے صبح جو خبریں سنی ہیں وہ جو میڈیا میں جن چار لوگوں کا نام چلا گیا ہے جن چار لوگوں کے فوٹو چھاپ دیے گئے ہیں ان میں سے چار لوگوں کو یوتی کے پتا نے ایک طریقے سے کلین چٹ دے دی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان دو یوتیوں نے تو ان کی اس معاملے میں مدد کی ہے جبکہ پولیس نے مدد کرنے والوں کے نام ہی ایف آئی آر میں درج کر لیے ہیں اسے آپ کیا کہو گے بتائیے اور یہ تو کیول اس گھٹنا کو پتے ہوئے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں ایف آئی آر درج ہوئے تو جب جانچ ہوں گی تو کیا تتھے سامنے آئیں گے تب یہ جو میڈیا ٹرائل ہے اور جن لوگوں کے فوٹو باقاعدہ چھاپ دیے گئے ہیں اب اگر وہ کلین ثابت ہوئے ہیں ہوں گے تو یہ جو جن لوگوں نے میڈیا ٹرائل کی ہے ان کا کیا کیا جائے کیا وہ اس کی جواب دہی لیں گے کیا وہ معافی مانگیں گے ابھی اس معاملے میں بہت سارے موڈ آنے ہیں یوتی کے پتا کا سٹینڈ اب کلیر ہوا ہے کہ اس نے کیول دو لوگوں کے خلاب سکائے دی تھی چار لوگوں کے نام پولیس نے سامل کیے ہیں اس معاملے میں جو کچھ بھی ہوگا ہم آپ تک ایک جاگرک اور ذمہ داری کے ساتھ خبر پہنچانے کی کوسس کریں گے کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہے سبر رکھنا ہوگا کیونکہ سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے اس معاملے میں آج ہم نے بات کی ہے ورش پترکار اجیدی پلاتر جی سے اجیدی پلاتر نے اس معاملے کی پوری پڑھتال کی ہے اور کچھ تتھ ہے وہ اپنی طرف سے اس معاملے میں رکھ رہے ہیں جو بہت بڑے کئی سوال کھڑے کرتے ہیں اور آپ ایک بار اس کو سنیے خود کی بھی ایک رائے بنائیے کیونکہ کئی بار جو دکھتا ہے وہ اکثر نہیں ہوتا ہے اور ہریانہ تو اس کا بھکت بھوگی پردیس ہے مرتل گینگ ریپ کے نام کے بعد آپ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا بہدر بہنوں نام سے بہت پرچاریت ہوا تھا اور دو یوگوں کا بھوشہ اس میں خراب ہو گیا تھا آپ میں یا کوئی بھی ذمہ دار ویکتی کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی غلط حرکت کی ہو تو اس کو سجا نہیں ملنی چاہیے کڑی سے کڑی اس کو یہ سجا ملنی چاہیے لیکن کسی نردوس کو پسانہ نہیں چاہیے کسی نردوس کا سریتر حنن اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ہم سب لوگ چاہتے ہیں عجیدی پلٹر جس سے ورشت اور جمعیدار پترکار ساتھ ہیں ان کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے عجیدی پلٹر جی سے سنتے ہیں اور پھر آپ جرور اپنی بھی پرتکریہ دینا کہ آپ کا اس مسئلے پہ کیا کہنا ہے درمیندر جی جب آج سنے اکھباروں کو دیکھا تو من کافی وچلیت ہوا میں آپ کو بتاؤں اکھبار دیکھتے ہی من کافی وچلیت ہوا اور کہنا کہیں میرے دیمان چیزیں مرثل گینگریپ کانڈ ایک فرجی اٹھایا گیا تھا اور اس کا باقاعدہ بعد میں ہائی گوٹ نے بھی کہا کہ یہ کچھ نہیں تھا اور کس طریقے سے کچھ پترکار ساتھیوں نے ہی ایک فرجی بنا کر ہائی گوٹ کے سامنے پیس کیے اور وہ سارا پٹاک شیپ بھی ہوا لیکن تب تک آندولن کاری اس سماج کی اس سماج کے لوگوں کی اس کے یواؤں کی ایک ساکھ جو تھی وہ دعوں پر لگ جاتی جتنے بڑی بڑی منورم کہانیاں منورم کہانیاں کوں گا میں ان کو اخباروں نے پرکاشت کی جب ہائی گوٹ نے ان تمام چیزوں کو کلین چٹ دی اس آندولن میں گینگریپ ہوا ہی نہیں جب یہ کہا اس چیز کو کسی بھی اخبار نے اتنا سپیس نہیں دیا جتنا ملنا چاہیے تھا حروفوں کو جتنی جگہ دی لیکن جس طریقے سے آج ٹکری بورڈر کو لے کے جو خبریں اخباروں میں آئی اس کے بعد صبح سے میرے مل میں کہیں نہ کہیں تھا کہ میں اس بارے میں کچھ ساتھیوں سے بات کروں ان سے میں چرچہ کروں میری نظر ایک اخبار میں چھپے ایک فوٹو پر پڑی اس فوٹو میں مجھے ایک اپنا خاص ایک میرا میں اپنا مطر بھی کہہ سکتا ہوں دوست کہہ سکتا ہوں جونئر ساتھی کہہ سکتا ہوں ایکٹیویسٹ کہہ سکتا ہوں اس میں میری نظر گئی میں نے تورنٹ ان سے بات کی اس کے علاوہ پھر کچھ اور لوگوں سے بھی باتیں ہوئیں اور جو جانکاریاں مجھے وہاں سے ملی مجھے لگا کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈال میل ہے اس کے اندر اور اگر اس پہ کچھ اور کام کیا جائے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل ملا کر پورا دن اس میں لگا اور قریب دائی بجے تین بجے میں اس طریقے سے تیار ہو پایا کہ میں اس کا ایک پورا اس کے اوپر میں لکھوں وہ لکھتے لکھتے وہ لکھنا بھی کافی لمبا ہوا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کئی پوائنٹ ایسے ہیں جو صرف یہی سارا کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہے معاملہ مرتھل گینگریپ کی پنرہ ویرتی تو نہیں ہے دیکھیں لیٹر جی آپ اور میں دونوں ہریانہ میں کافی لمبے سمیسے پترکاریتہ کر رہے ہیں آپ بھی اس بات پہ سہمت ہوگے میں بھی اس بات پہ سہمت ہوں کہ اگر کسی یوتی کے ساتھ ایسا کچھ گلت ہوا ہے تو ان لوگوں کو سجا جرور ملنی چاہیے جرور ملے اگر کسی کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے کانون سمت اس کے ساتھ ان کو سجا ملے کانون میں جو پراؤدان ہیں ان تمام پراؤدانوں کے تحت انہیں عدکتم سجا ملے لیکن اس کا میڈیا ٹرائل جس طریقے سے ہو رہا ہے اور ہریانہ کے لوگ جو چیز پہلے دیکھ چکے ہیں آپ نے جکر کیا ہے مرتھل کی ایک کہانی ہم سن چکے ہیں اتنے ویابکس میمانے پر چلی تھی اور آج جب دیس میں اتنا بڑا کسان آندھر چل رہا ہے تو اس کے بیچ میں اس طرح کی گھٹنا کا ہونا واسطہ میں بہت بڑے سوال کڑا کرتا ہے میں سیدھا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو تتھوں پر پڑھتال کی ہے وہ بندوار بتائیے کہ آپ کے سوال اس میں کیا کیا ہیں اور آپ کو کیا کیا لگتا ہے اس میں پورے مسئلے دیکھئے درمیندر جی میں تو سیدھی جو بڑے سوال ہیں جو مقدمہ درج ہوا ہے اور وہ سارے جو سوال ہیں میں ان کے اوپر آتا ہوں یوٹی کے پتا نے چھے لوگوں ایک خلاف شکایت درج کرائی ان سبھی ایک خلاف ایف آئی آر بھی کر دیا ہے پولیس نے لیکن جس پرٹیکس درجی نے بتایا ہے اس نے جو بتایا بولا کہ کنی بھی انجام لوگوں جن میں سب ہی یوہ ہیں ان کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی بڑی ذمہ داری کے ماتا پتا نے آزاروں کلومیٹر دور کیسے بیز دیا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جو جانکاری ملی ہے یوٹی کے ماتا پتا بھی دونوں الگ الگ رہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کا جو بوز اٹھانے میں سکشم نہیں تھے لیکن جب چھوڑنے کے لیے سٹیسن پہ آئے دلی آنے کے لیے اس یوٹی کو تو دونوں ماتا پتا اکٹھے آئے وہاں سٹیسن پہ بیمار ان کے بعد پتا جی کو فون کیے گئے وہ لینے نہیں آئے ان کو یہ کہا گیا ہے اگر ہم پھلائٹ میں بیٹھا دیں تو آپ کلکتہ ریشیو کر لیں نا ائرپورٹ پہ انہوں نے وہاں ریشیو کرنے سے بھی منا کر دیا ایسا کسان مورچہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہے ان کے پتا جی کو میں باقاعدہ آپ کو کچھ لوگوں کے ایسے موبائل نمبر مو یا کر آ سکتا ہوں جن کی یوٹی کے پتا سے لگاتار بات چیت ہوئی ہے جی تو پھر وہ لے کے نہیں گئے ان کو کب یوٹی کب آئی تھی یہاں پہ ٹکری بورڈر پہ لیٹھا جی سن پا رہے ہیں آپ مجھے ہاں جی آ رہی ہے آ رہی ہے آپ کی آ رہی ہے لیٹھا جی یہ یوٹی یہاں پہ کب آئی تھی کب تک رہی اور اس دوران کیا کیا ہوا وہاں پہ جو آپ کے چسندید لوگ ہیں انہوں نے آپ کو کیا بتایا یوٹی لگ بات پچیس سال کی یوٹی تھی یہ بارہ اپریل کو ٹکری بورڈر پہ پہنچی ہے کسان سوشل آرمی نام سے ایک سنگٹھن چلتا تھا ابھی بھی ہے وہ سنگٹھن بنگال گیا تھا چناؤ میں انہوں کی جو مانگے ہیں ان کے بارے میں وہاں کے بتاتا ہوں بتانے کے لیے وہ بنگال گئے تھے اس دوران اس کسان کسان سوشل آرمی سے یہ یوٹی جوڑی اور پھر یہ ان کے ساتھ 12 اپریل کو ٹکری بورڈر پہ آئی ہے کسان سوشل آرمی کے دو یوہ تھے یہ چیار پانچ سوشل آرمی کو گئے تھے بنگال یادرہ پہ سپتہ پر وہاں رہی ہے پلر نمبر ساتھ سو پچپن پہ ٹکری بورڈر پہ میٹرو سٹیشن کا میٹرو لائن کا پلر نمبر ساتھ سو پچپن وہاں کسان سوشل آرمی کے ایک پکتی جوپٹی ہے جس میں کوئی گیٹ نہیں ہے وہاں یہ آئی دن میں ان کے ساتھ اور پھر اسی رات کو اس کے تو پھرنے کی بیوستات کی کیونکہ وہاں یوہ تھے انہوں نے بنزار کے بزرگوں کا جو ٹکری بھرگوں لگا ہوا تھا ان کے ساتھ کی تیرہ اپریل کو سب کچھ وہاں سامانے نظر آ رہا تھا اور بنگال کی جو یہ یوٹی تھی یہی سوشل آرمی کا جو ادیکس پر پہ باتے کر تیوی سیگریٹ پک تیوی یہ اکٹھے نظر بھی آئے جو انیل ملک جس تیرہ اپریل کی رہا جی 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 یوٹی پھر سے جو سوشل آرمی کا اپنا کیمپ تھا اس کے سامنے بنزار کے بزرگ تینٹ تھا اسی میں پھر سوئی لگا تار دوسری راتی ہے کسانوں کے پاس بزرگ کسان تھے اس تینٹ میں اس کو سلایا گیا باقیدہ چودہ اپریل کو جن اس ٹیم کے ساتھ کچھ سے دو فارڈ ہوتے ہوئے نظر آئے اور یہ یوٹی جو کسان سوشل آرمی تھی اس کے سدشت جگبیس براد اور یوگیتہ سواد ان کے ساتھ نظر آئی بات کیوں اور اس کے پات درمیندر جی کہیں نہ کہیں یہ سنگٹھن تھا یہ دو فارڈ ہوا اور دوسرا ایجی بات میں یوٹی پنزاب کے اندر جانے بھی کچھ چائیں رہی کسان سوشل آرمی جن پداری کاریاں کے سمپرگ میں یہ تھی کہ ان کے ساتھ یہ پنزاب جائے گی لیکن اسی دوران وہاں گئی یا نہیں گئی اس کے مجھے پکتہ پرمان آج نہیں ملے ہیں اب اسی دوران وہاں سے لوگوں نے اس کے پتہ کو پہلا فون کیا گیا اور اگر کیا گیا کہ آپ آجائیں اور اپنی بیٹی کو واپس لے جائیں آپ اس رکشا کو لے کے آپ پھڑا گم بیرو جائی آپ آج یو تی پتہ کو لگاتار فون کیے گئے انہیں یہ تک بولا گیا کہ اگر ہم ان کو جیاز کی ٹکٹ کرا دیتے ہے اور یہ کلکتہ میں اتریں گی تو وہاں اپنی کو ریشیو کر لیں یو تی پتہ نے اس پہ بھی اپنی شہمتی نہیں جتائی اب جب یہ وہاں سے آئے ہے اس کے ساتھ کچھ کٹی تو اس دن بعد اپنی بیٹی کو کیسے سمبھاڑا اس پتہ نے جب وہ آئے ہیں کہ ان کی بیٹی مرناشن ہے اس کو کو ہو چکا ہے اس پہلے نہیں آئے اور جب وہ آئے ہیں اس پہلے میں ایڈمیٹ تھی جس دن وہ آئے اس سے اگلے دن ان کی بیٹی کا مانگی اس دوران نہ تو کوئی دوس کرم کا آروپ لگایا اور نہ ہی کسی طرح کی کانونی کاروائی کے لیے انہوں نے پولیس کو لکھ کے دیا اب جس غلط اعتقد کا جو جکر آ رہا ہے اگر اس کے بیس دن کے بعد یو تی کی موت ہوئی ہے جس دن کا آروپ لیکن اس موت کے آٹھ دن کے بات یو تی پیتان پولیس کو اپنی شکایت دی جس میں گھنگ ریپ کا آروپ لگائے دوس کرم کا آروپ لگائے اب جب مطلب جب ان کے سامنے اگر کوئی ایسی گھٹنا کی بات آئی تھی یا جیسا انہوں نے کہا میں کہیں پڑا کی ویڈیو ریکورڈنگ ہے یو تی سٹیٹمنٹ تو اس سٹیٹمنٹ کو پہلے کیوں نیا دار بنایا انہوں نے جس میں پولیس کو نے لکھے اپنا آروپ اپنی بیٹی کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری مو یا کراتے آٹھ دن کا انتظار کیوں آٹ دن بعد اپنی درج ہوئی ہے پھر دم نظر آئی کہ مجھے ایسا لگا کہ مرسل گینگرے جو بعد میں فرشی ثابت ہوا اس کی طرح کہیں کوئی میڈیا ٹرائل نہ شروع ہو جائے ایک دن اوٹ میں محسوس بھی کیا ایک اکبار نے تو باتا اروپ سبج نہیں لکھا ہے اس نے ان کے سپریم کو سجا سنا میں ہے ہم نے بھی کرائیم پھو لکھ ہے کوئی بھی کانونی کتاب ہمیں اس بات دیتی کہ جب تک کسی بھی فائی آر میں ہے بھلے پولیس کی جانچ میں بھی وہ بس وہ بقائدہ جب تک کوئی نہیں سنائے گی اس کو ہم دوسی یا دوس کے اوپر دو ثابت نہیں کرے گی تب تک ہم اس دو سن نہیں لکھ سکتے ہم اس آروپی ہی لکھتے ہیں تو اب اس کے بعد اگلی چیز جب آٹھ دن بعد شکایت دی ماملہ بھی درج ہو گیا خبر بھی بڑی بڑی کیا آٹھ دن کے گیپ کے بعد جب وہ شکایت دی گئی ہے تو موبائل کی کار ڈیٹیل کو چیک کیوں نہیں کیا بینا کسی ثبوت کے حالانکہ یو تک پتا کا کہنا ہے جیسا اخبار میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ ویڈیو ریکورڈنگ ہے لیکن پولیس ابھی کسی اس طرح کی چیز حالانکہ اس کو چاہ بنا چاہتی ہو لیکن ابھی سارجنگ نہیں کیا ہے پولیس نے ایک بڑی بات یہ ہے پولیس نے ایک دم جو ماملہ درجی کیا بڑی جنب آنا کا جو آندولن چل رہا ہے سوالیا نیسان لگانے کے لیے تو نہیں کر دیا ہے یہ سک گیر آیا ہوا ہے ایک یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں ایک یوٹی ساتھ اگر سا اگر دوسرا موت ہے تو یہ کیسے ماننے ہم اور کیسے مطلب ٹرین کے ڈیب میں تھے اس ٹیب میں موجود باقی لوگوں کو کیا لڑکی آواز چنائی لے گی کہ کوئی گٹنا اس ٹرین میں اس ڈیب میں گٹی تو بیچ میں چیت نیرلوے سٹیسن آئے ہیں یا کہ یوٹی نے کسی پولیس کو فون کیا ہو رپ کو فون کیا ہو جی رپ کو فون کیا ہو کسی مہیلہ الپ لائن پر فون کیا ہو یا مہیل گٹنا ہوگی تو اس کے با اگر سٹیسن پہ اترے تو وہیں پولیس سے مددلی یا پھر ٹکری بورڈ آنے کے بعد بھی ان سب کے ساتھ بھلی ملی نظر آئی ہے اور بھر ان سے الگ ہوئی ہے جیسے کو ویڈ کی شکار ہوئی اس نے کسی کہیں اس آئی ہے تو وہ اتنی تو ہوگی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی گٹنا گٹی ہے تو وہ مہیل پہ بھی فون کر سکتی ہے کنٹرول روم میں بھی فون کر سکتی ہے وہ کہیں بھی فون کر اپنی بات کو بت سکتی ہے کم سے کم اپنی بات یہ تو بتائی کہ اس کے ساتھ یہ کر ہے جو میری جو سنکہ ہے کہ کہ بڑے بڑے آرٹیکل جو آج اتبار میں کل پھر آئیں گے پرسوں پھر آئیں گے تو کیا وہ میڈیا پھر اتنے بڑے آرٹیکل جب معاملہ ختم ہوگا یا اس میں بری ہو نہیں یا کوئی ایسی بات آئے گی نہیں چھپے گا نہ چھپے گا بس یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ سامنے آئے گا مرثل کا جو کان تھا مرثل کا کہانی تھی اس کا سچ بھی دیر سوئر سامنے لگوں کے آیا ہے اور امید کرتے ہیں اس کا سچ بھی کوئی نہ کوئی سامنے آئے گا بلکل آئے گا درمیندر جی ہم یہ کہتے ہیں کی جانچ ہو پوری طریقے سے جانچ ہو ٹیکنیکل جانچ ہو موبائل نمبر ان کی لوکیشن ٹریس اس میں جس سے کیا بات ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ہو اس میں یوگندر یادو کی بھومی کا کی بات آ رہی ہے کیا یوگندر یادو کی کی ان کو معاملے کی جانکاری تھی چھپائے یا ریپ کی بات اس پنچائت میں نہیں رکھی اس پنچائت کے سامنے بھی ریپ یا گینگ ریپ کی بات نہیں رکھی گئی تھی اور اس پوری جو پنچائت ہوئی تھی وہاں بھی یہ تھا کہ یہ کالپنک چیزیں ہیں اور آپ لوگ ایک دوسرے کو کسی تریقے کی ساجیس میں فسنے فسانے کی کوسس مت کرو یہ بات اس پنچائت میں اس میں ہریانہ کی ایک دوسری لڑکی ہے اس کی بھومی کا بھی کافی سندگت بتائی جا رہی ہے اس میں بتاؤں دو لڑکی جو یہ اس کے سمپرک میں تھی ایک لڑکی تو بات میں میں نے بتایا کی جو KSA تھا اس کے دو گروپ بنے اس میں سے کسان سوشل آرمی اس کے جو گروپ بنے ان میں سے ایک لڑکی تو باقاعدہ اس بنگالی یوٹی کے سمپرک میں تھی اور ایک لڑکی دوسرے گروپ میں تھی یہ دو لڑکیاں تھی ایک کا نام یوگیتہ سواب تھا ایک کنم کویتہ تھا تو یہ ایک اس لڑکی میں تھی ایک جو گروپ تھا اس کا جو آپ اس میں فریکشن ہوا اس کے بعد دوسرے گروپ میں یہ تھا سارے لڑکی وں کی نام ہے میں امید کروں گا کہ آپ اس مصلے پر اپنی نظر بنائے رکھیں گے اور اور کیچڑ ابھی اچھالنا باقی ہے بہت کیچڑ اچھالا جائے گا اور اس سمایے پہ جاگ روک اور ذمہ دار پترکاروں کی بھومی کا بڑھ جاتی ہے میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ اور آپ نے اس کے لئے بہت بہت شکریہ